اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو می چینل کوکین سٹائل ویسیدرہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن شاشلے کے سٹیکس کی ریسپی جو کہ بہت سمپل اور ایزی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلا میں نے یہاں پر لے لی ہے شملا مرچ یعنی کے کیپسکم یہ 3 کیپسکم ہیں جن کو میں نے سکوائر شیپ میں کٹ کر لیا ہے ان کو آپ کو سٹیک کے اندر ڈال لے تو آپ ان کو سکوائر ریکٹینگل اس ٹائپ کے شیپ میں کٹ کر لیں گے next میں نے یہاں پر لے لیا ہے چکن یہ بونلس ہے اور یہ تقریبا جو ہے 1.5 kg کے قریب تھا تو میں نے اس کو کیوب میں کٹ کیا ہوا ہے onion لے لیے اس کو بھی کیوب میں کٹ کر لیں گے یہ جو ہے میرے پاس ٹومیٹو ہے ٹومیٹو کو بھی میں نے کیوب میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہ لیا ہے سپائسز اس میں چلی ساوس لیا ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب ہیں یہ وینیگر ہے وینیگر میں نے 2 ٹیبل سپون کے قریب لیاوا ہے نیکس اس کے اندر میں میں نے لیا ہے سویا ساوس سویا ساوس جو ہے وہ بھی تقریباً 1.5 ٹیبل سپون کے قریب ہے نیکس اس کے اندر سپائسز میں میں نے سالٹ لیا ہے جنجر گارڈکا پیسٹ 1 ٹیبل سپون بلاک پیپر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاؤڈر ون ٹیبل سپون گارڈک پاؤڈر ون ٹیبل سپون اور ریڈ چیلی پاؤڈر جو ہے ون این آف ٹیبل سپون لیا ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمیں شاشلک بنانے کے لیے ضروری ہیں نیکس اب میں ہم یہ کریں گے کہ ایک بول لے لیا ہے میں نے اور اس کے اندر میں آٹ کر رہی ہوں جو بھی میری کیوب میں کٹی ہوئی چکن تھی اس کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ ساری میں نے چکن جو ہے وہ اس کے اندر آٹ کر دی ہے چکن آٹ کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ون بے ون اور بھی جو ویجیٹیبل تھی وہ آٹ کر دوں گی جیسے کہ میرے پاس تھی انیون موجود وہ میں نے اس کے اندر آٹ کر دی تھی پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر آٹ کر دیا ہے کیپسکم کو کیپسکم کے بعد میں نے آٹ کر دیا ہے اس کے اندر ٹوماتوز ٹوماتوز جو ہیں وہ میں نے ٹو آٹ کی ہیں اس کے اندر پھر اس کے بعد دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے سویا ساس پھر اس کے بعد ڈالی ہے وینگر نیکس اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے چلی ساوس چلی ساوس ڈالنے کے بعد یہ میں سپائسز ڈال دوں گی جنجر گارلک کا پیس سالٹ ریڈ چلی پاورڈر بلاک پپر گرم مسالہ پاورڈر اور ہمارے پاس تا گارلک پاورڈر یہ تمام چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو رکھ دیں گے تقریباً ٹو آر کے لیے اگر آپ رکھ دیں گے تو بہت بیسٹ ہے ایڈر وائس تھرٹی منٹس کے بعد بھی آپ اس کو پیگار کر سکتے ہیں اب یہاں بھی دیکھیں میں نے یہ شاشلہ کی سٹک لے لی ہے شاشلہ کی سٹک لے کر آپ کیا کرنا ہے میرے پاس جو ہے وہ میڈیم سائز کی بھی تھی اور لارچ سائز کی بھی تھی وہ میں نے یہ کیا کہ ہے کہ ہر ایک اس کے اندر آپ پہلے جو ہے ویجیٹیبر ایٹ کریں گے پھر اس کے بعد ایک جو ہے آپ چکن کی بوٹی ڈال دیں پھر اس کے بعد نیکس جو ہے دوسری ویجیٹیبر ڈال دیں اس تحقیق سے آپ شاشلہ کی سٹک کو تیار کر لیجئے گا اب یہاں پہ میں نے ایک پوٹ لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی آئل آئل یہ تقریباً ٹو ٹو ٹری ڈیبل سپون ہے اور اس آئل میں ہی مجھے اس کو کوک کرنا ہے اس کو میں نے پھیلا لیا ہے پورے اس پہ اسٹوپ میرا جو ہے میڈیم لو ہے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا ہے اس میں فلیم یہاں پہ میں نے کیا ہے کہ اسٹک جو ہے میری وہ اس میں رکھ دی جائیں گی ون بائی ون میں نے رکھ دی ہے اب اس کو مجھے کوک کرنا ہے اچھے طریقے سے تو اس کی کوکنگ کے لیے میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی دیر اس کا جو ہے کور کر دیا تھا اس کو کور کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو وہ ہے گوشت وہ اچھے طریقے سے گل جائے گا تقریباً 3-4 منٹ کے لیے میں نے یہ کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کا جو کور ہے وہ ہٹا دیا ہے اور اس کور کو ہٹانے کے بعد آپ یہ کریں گے کہ اسٹک کو جو ہے وہ سرکولر موشن میں اس طریقے سے گھوماتے جائیں گے اور اس کو ایچ این ایوری سائٹ سے ہلکا ہلکا سا فرائے کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ میرے پاس سمال سائز والی سٹکس تھی ہیں یہ دیکھیں دوسرا جو میں نے بڑھتن لیا ہے اس میں میں نے بڑی والی جو ہے اسٹکس یوز کی ہیں شاشلے کی اور یہ دیکھیں یہ ٹو سمال والی بھی میں نے اس کے اندر اٹ کر دیا اور اس کو بھی میں اسی سیم پروسیجر کی طرح جو ہے ان کو فرائے کرنا ہے اگر آپ کم فرائے کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا کام بھی کر لیں ادھر وائز مجھے تھوڑا سی پریسپی کرسپی اچھے لگتی ہے تو میں نے تھوڑا زیادہ ان کو فرائے کرنے کی کوشش یہ دیئی ہے دیکھیں یہ ہماری فرائے ہوکے بلکل ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کم سپائسی تو یہ جو آپ کے پاس شاشلے کی سٹک تیار ہوئی ہے آپ اس کو ڈائرک ہی کھا سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے بٹ افیو نید سم سپائسی ان دہ شاشلے کی تو پھر آپ دیکھیں سپائسی کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اور تھوڑا سا سوسی بھی بنائیں گے اس کو تھوڑا سا جوسی نیکس میں نے سٹیپ کے کیا ہے جو میرے پاس لیفٹ اوور جو بول میں میرینیشن کا مسالہ رہیا تھا وہ میں نے آئیل ڈال کے اس کے اندر ڈال لیا ہے اور اس کو میں ہلکا سا پکاؤں گی ہلکا سا پکانے کے بعد میں نے اس کے اندر اٹ کرنا ہے ٹوماتو کیچپ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ بھی اٹ کر سکتے ہیں اتاوائز میں نے اس میں تقریبا جو ہے ٹھئی ٹیوے سپون کے قریب ٹوماتو کیچپ کو اٹ کیا تھا ٹھیک ہے ٹوماتو کیچپ اگر آپ زیادہ اٹ کریں گے تو یہ تھوڑا سا میٹھا میٹھا سا ہو جائے گا اور چل گارلک ساوس اگر آپ زیادہ یوز کریں گے تو اس میں سپائسی نیس آئے گی تو اس لئے میں نے کیونکہ مجھے سپائسی چاہیئے تھا اس لئے میں نے ٹوماتو کیچپ جو ہے وہ کم ڈالا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گے چل گارلک ساوس جب چل گارلک ساوس آپ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ہے چل گارلک ساوس یہ میں نے ڈالنا ہے تھوڑا زیادہ کر کے کیونکہ میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سپائسی شاشلک تو اس لئے میں نے اس میں تقریباً فور ٹیبل سپون کے قریب چل گارلک ساوس میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کے اندر میں آگے اٹ کروں گی دس سویا ساوس سویا ساوس جو ہے وہ تقریباً میں نے اس کے اندر ڈالوں گی ڈالائے ہیں کیونکہ سپون کے قریب ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال کیا ہے اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں اس کو پکا رہی ہوں سوء شوگر تقریباً تھا یہ ای select سپون کے قریب ٹھیک ہے یہ بھی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے آپ مکس کر دیں گے اور اس کے بعد میں نے جو جیس ڈال کی ہے وہ ہے salt آپ دیکھیں میں نے یہ اگر آپ نے اپنی ٹی سپون کے قریب اس کیا تھا آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اس کو چک کر اور پھر ڈال سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں اس کو میں نے بھی کل تھوڑا سا کوک کیا ہے اور کوک کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر اپنی جو شاشلے کی سکتے ہیں جو فرائی کی تھی وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں اور ایٹ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو جتنا بھی اس کا سوس ہے اس کے اندر اچھے طریقے سے اس کو پکائیں گے اس کے اندر اچھے طریقے سے آپ کی روٹیٹ کریں اس کو تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کی جو اسٹکس ہیں وہ اچھی طریقے سے جو بھی شاشلے کی ہیں اس وہ سوس کو اپنے اوپر کول کر لے ٹھیک ہے اس طریقے سے گول گول راؤن ڈال میں نے گھما کے جو ہے سوس کو بلکل اچھے طریقے سے ہماری شاشلے کی سٹکس کے اوپر لگا دیا تا ہے جب آپ اس سوس کے ساتھ کھائیں گے آپ دیکھیں کہ it is too much nice and بہت ہی tasty لگے گا بہت ہی yummy لگتا ہے مجھے تو بہت yummy لگتا ہے آپ لوگ یہ taste کر کے یہ try کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا یہ دیکھیں one by one میں تمام جو اسٹکس ہیں ان کو اسی طریقے سے سوس کے اوپر coat کر دوں گی اور بہت ہی مزیدار اور yummy سا ہمارے پاس شاشلے کی سٹکس جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ شاشلے کی سٹکس تیار ہو گئی ہیں ہمارے پاس یہ ready to serve ہیں اور آپ ان کو کھائیے مزے کیجئے اور مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ recipe کیسے لگی آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو please subscribe کر لیجئے میرے چینل کو جس کا نام ہے کوکین اسٹرائل بستدرا اور نئی recipes کو دیکھنے کے لئے انتظار کیجئے thanks for